بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے محترم ناظرین امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوڈیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز یوٹیوب بدلتے موسم کے ساتھ نزلہ زکام پوری دنیا کا عالمگیر مرض ہے لیکن پاکستان میں بھی یہ مرض عام ہے اس حوالے سے آج کا یہ ٹوٹکا بہت ہی محسر ثابت ہوگا خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے سے پانی بہنا جس سے موسم کی تبدیلی کے ساتھ مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان دائمی نزلہ زکام کا مریض بن جاتا ہے انہی امراض کی بنا پر دوسرے مرض جنم لیتے ہیں چھینکوں کی بوچھار جسم کو ندھال کر دیتی ہے اور مریض انٹی وائٹک کھا کھا کر تھک جاتے ہیں یہ ٹوٹکا ایسے مریضوں کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے جس کسی کو بھی نزلہ زکام ہو اسے چاہیے کہ چائے بناتے وقت صرف ایک چھٹکی خشکاش کی ڈال دیں جیسے کہ دودھ چینی پتی پانی ڈال کر چائے بنائیں وہیں اسی کے اندر ایک چھٹکی خشکاش ڈال کر اُبالیں اور چھان کر پی لیں صبح شام پی لیں چند دن چند افتے استعمال کر لیں انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا اور خشکاش آپ کو بہ آسانی پنسار کی دکان سے مل جائے گی ماہری نے طب کا کہنا ہے کہ خشکاش میں ایک جز کیمیا پولی فینل پایا جاتا ہے جو بیشمار اینٹی ایکسیڈنٹ کا مجموعہ ہوتا ہے اور صحت پر کئی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے بہت سے بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں کے خلاف لننے میں قوت مدافیت بھی پیدا کرتا ہے اور خاص طور پر خون جمنے سے رکتا ہے اور جسم میں خون کی کارکردگی بہتر بناتا ہے جس کے سبب جسم کے تمام ازاہ کا نظام بہتر ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ اس نہائید آسان ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ